السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ نسلی علی رسول کریم امباد محترم ناظرین و سامعین آج کے درس کے لئے ایک سوال کا انتخاب کیا گیا ہے اور وہ سوال عقیقہ سے متعلق ہے وہ سوال یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے عقیقے میں کیا فرق ہے اگر کسی شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہو تو کم سے جانور زبا کیا جائے گا اور کتنا زبا کیا جائے گا اور اگر لڑکی پیدا ہو تو کون سے جانور زبا ہوگا اور کتنا زبا ہوگا اس سوال کے جواب میں عرضی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کی طرف سے ایک بکرا یا بکری زبا کیا جائے گا اور اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کی طرف سے دو بکرے یا بکرییاں زبا کی جائیں گی سن نسی کی چار ہزار دو سو اٹھالہ نمبر کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لڑکا ہے تو اس کی طرف سے دو بکرییاں ہیں اور اگر لڑکی ہے تو ایک بکری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مذکر ہوں یا مونس اس سے کوئی حرج لائق نہیں ہوگا یعنی اگر کوئی شخص عقیہ کرتا ہے تو چاہے بکرا زبا کرے یا بکری زبا کرے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو اسے بات واضح ہو گئی کہ عقیقے میں اگر لڑکا ہے تو دو جانور زبا کیا جائے گا اور اگر لڑکی ہے تو ایک جانور زبا کیا جائے گا اور عقیقے کے جانور سے متعلق چونکہ شاد کا لفظ آیا ہے بکری کا لفظ آیا ہے اس لئے بکرا یا بکری انہی میں سے کوئی جانور ہوگا چاہے مذکر ہو یا مونس اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بہت سارے محدثین اور علماء نے یہ کہا ہے کہ عقیقے کے لئے بکری یا بکرا ہی ہونا چاہیے اور اسی طرح سے عقیقے کے جانور میں داتا ہونا بھی شرط نہیں جیسا کہ قربانی میں داتا ہونا شرط ہے عقیقے میں داتا ہونا شرط نہیں ہے فصل اللہ ورن نبیل کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی